اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آج ہم دیکھیں گے مائکرو ٹک کے اندر جو آٹو بیک اپ یہ خود بنائے اور ہمیں یہ میل کر دے اس کی سیٹنگ اس طرح سے کرتے ہیں بہت سے یوزر جو ہیں وہ اپنا پی 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 یا ہوت سپورٹ کے اندر یوزر بنا رہے ہوتے ہیں اور کسی بھی وجہ سے ان کا مائکرو ٹک اگر خراب ہو جائے تو اگر کسی کا دو سو تین سو یوزر ہے نہ تو انہوں نے ڈائیری پہ لکھا ہوتا ہے جو بعد میں فوری طور پہ وہاں سے نوٹ کر کے تو اندر انٹر کر لیں اگر تو بیک اپ ساتھ بنا بھی رہے ہیں تو ایک دن میں آپ نے جیسے اب ابھی دو دن پہلے بیک اپ بنایا تھا دو دن میں جو یوزر نہیں آئے ہیں وہ سمٹر نہیں یاد رہتا تو ہم چاہ رہے کہ ہر روز رات کو بارہ بجے یا ایک گھنٹے کے بعد یا کسی بھی ٹائم پیریڈ کو آپ سیٹ کرتے ہوئے یہ آٹو بیک اپ بنائے اور ہمیں ہمارے میل آئی ڈی کے اوپر اسے میل کر دے تو اس کی سیٹنگ جو ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہم جو ہے لوگنگ میں آئیں گے یہاں پہ جو سکرپٹ ہے اس سیکشن میں دیکھیں گے ٹوپکس میں سکرپٹ سیلیکٹ کریں گے ایکشن ایکو اپنائی اوکے اور اس کے بعد میل اسے کوپی کر کے ایکشن میمری اپنائی اوکے اسے بم کر دیں گے ٹول میں کلک کرنے کے بعد میل پہ آ جائیں گے سرور جو ہے یہاں پہ ٹائپ کریں گے smtp.gmail.com اپنائی کر دیں گے 587 پورٹ ہوگی tls yes کریں گے from from میں وہ ای میل آئی ڈی جو ای میل سینڈ کرے گا میں یہاں پہ ایک جی میل کا میل اکاؤنٹ ہے میں یہاں پہ وہ انٹر کر رہا ہوں یوزر پہ جو ہمارے ای میل آئی ڈی کا پاسورڈ ہے ہم وہ یہاں پہ ٹائپ کریں گے اپنائی کریں گے اور سینڈ ای میل والے سیکشن میں آ جائیں گے ڈی میل ڈوٹ کوم کو پی کر کے پیسٹ کر لیں گے پورٹ 587 یوزر نیم میں وہی ای میل آئی ڈی جس سے ای میل سینڈ ہوں گی پاسورڈ میں اسی ای میل آئی ڈی کا پاسورڈ ٹیل ایس پہ چیک لگائیں گے ٹو میں وہ ای میل آئی ڈی لکھیں گے جس کے اوپر ہم نے ای میل آئی ڈی سینڈ کرنی ہے فروم میں اگین وہی ای میل آئی ڈی جو ہمارا یوزر نیم بھی ہے سبجیکٹ ٹیسٹ اور بوڈی پارٹ بھی ٹیسٹ سینڈ ای میل کرتے ہیں اور لوگ میں چیک کرتے ہیں کہ اوثنٹیکیشن فیلڈ ہمارا جو ای میل کا آئی ڈی ہے اس میں کوئی مسٹیک ہے جو ای میل آئی ڈی ہے دوبارہ سے پوٹ کرتے ہیں اگر آپ کا ای میل آئی ڈی اور پاسورڈ ٹھیک ہے تو آپ کی ای میل جو ہے وہ سینڈ ہو جائے گی ابھی ہم اپنے ای میل آئی ڈی میں چیک کریں گے ٹیسٹ نیم کا جو بلکل میل ہمیں مل چکی ہوئی ہے اچھا یہ تو اتنا اگر آپ کا بلکل ٹھیک ہو گیا ہے تو فردر آپ سیٹنگ جو ہے وہ آگے سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر یہاں تک آپ کو اشو آ رہے تو سب سے پہلے آپ اس مسئلے کو حل کریں گے اس کے بعد آپ آگے نیکس سیٹنگ کریں گے کیونکہ جب بھی جی میل کا اکاؤنٹ آپ یہاں پہ دیں گے تو اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ ایرر آئے گا جی میل اکاؤنٹ کے اندر لیس کیور ایپ کی جو پرمیشن ہے وہ اون کرنا پڑتی ہے آپ کو اگر وہ اون نہیں کریں گے تو جی میل خود اسے بلوک کر دے گا تو وہ آپ اون کر کے تو اسے کیجے گا یہ اس کی سکرپٹ ہے جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو اس کی ہے ایک RSC فائل اگر آپ اس کی لینا چاہ رہے ہیں جو کمانڈ کے اوپر کمانڈ بیس ہوتی ہے اور ایک بیکپ اس کا ہوتا ہے جس کی ایکسٹینشن بیکپ ہی ہوتی ہے جو اس کی اپنی لینگویج کے اندر ہوتی ہے ابھی جو اس کا بیکپ والی فائل یہ خود بنا کے اسے ہمیں میل کر دے ابھی ہم نے وہ ہی کوپی کر کے پیسٹ کر دی ہے آج آپ اسے کوپی کر کے پیسٹ کریں گے تو ای میل آئی ڈی کی جگہ پہ آپ اپنا ای میل آئی ڈی وہاں پہ دیں گے جس کے اوپر آپ نے اسے سینڈ کرنا ہے میل کو بوڈی پارٹ میں آپ کوئی بھی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں بریکٹ کے اندر اندر یہ سکرپٹ جو ہے وہ ہم نے رن کر دی ہے ای میل آئی ڈی میں چیک کریں گے کیا ہمیں اس کا جو بیکپ ہے وہ ہمیں ای میل میں ملا ہے یا نہیں ہمارے پاس بلکل آگیا ہے سکسیسفلی ہمارے پاس اس کا بیکپ جو ہے وہ ہمیں ملیا ہے اس کا نیم بیکپ رکھ دیتے ہیں اب میں چاہ رہا ہوں اس کی رسی جو فائل ہے جو ریڈیبل اس کا بیکپ ہوتا ہے میرے پاس وہ بھی مجھے ای میل پہ ملے آپ وہ نہیں چاہ رہے تو آپ بے شک اس کا سکرپٹ جو ہے وہ رن نہ کریں رسی فائل ان پروگرس ہے تھوڑا سا ٹائم لے لیتی ہے یہ کیونکہ میرے پاس ہے پلائٹ ہے اس کی ریم کم ہوتی ہے پروسیسر کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے پروسیسنگ میں تھوڑا سا ٹائم یہ لے رہا ہے اگر آپ کے پاس راؤٹر بورڈ اچھے والا ہے یا سسٹم میں کی آپ نے مائکرو ٹک کو بنایا ہوا ہے تو یہ فوری طور پر اسے پروسیس کر کے میل کر دیتا ہے یہ ابھی جو ہے کوئی ایشو آگیا ہے دوبارہ سے سکرپٹ رن کرتے ہیں دوبارہ سے سوڑی روزنگ کے پاس ہے رضی اللہ علیہورہ پروگریس کمپلیٹ اس کی ہو گئی ہے اور میل اس نے سینڈ کرنا سٹارٹ کر دی ہے اگر کوئی ایرر نہیں آتا تو ہم اپنے جی میل اکاؤنٹ میں چیک کریں گے کیا ہمیں اس کی میل مل گئی ہے یا نہیں آر ایسی فائل کی بلکل ہمیں مل گئی ہے ای میل بیک اپ ڈوٹ آر ایسی ایکسٹینشن کے ساتھ ہماری دونوں جو سکرپٹس ہیں بلکل ٹھیک ورکنگ کر رہی ہیں اب ہم اس کا شڈیول کریئٹ کریں گے شڈیول کے اندر ہم ٹائم سیٹ کریں گے یہ کس ٹائم پہ ہمیں ای میل سینڈ کرتا رہے ایک ہم نے سکرپٹ بیک اپ کے نیم سے بنائی تھی اور سٹارٹ ٹائم جو راوٹر بورٹ سٹارٹ ہو تب سے لے کے اور انٹرول کتنی دیر بعد سٹارٹ ہونے کے کتنی دیر بعد جو آپ کو میل کر رہے تو میں یہاں پہ ایک منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں ایک منٹ کے بعد جو ہے یہ سکرپٹ راوٹر رہن ہوتی ہے کہ نہیں راوٹر بورٹ جو ہے وہ بلکل آٹو رن ہو گئی ہے یہ سکرپٹ اس کے اور ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس کا آٹو بیک اپ ملا ہے یا نہیں ٹائم آپ بڑھا بھی سکتے ہیں ٹو منٹ بھی کر سکتے ہیں بلکل ہمیں جو اس میکرو ٹک کا بیک اپ ہے وہ ہمیں مل چکا ہے یہ اس کا ٹائم ہے پچپن منٹ پہ اور موسٹ ہمیں ملا تھا ای میل آئی ڈی کے ٹائم کے آپ سے فیفٹی سیون منٹ پہ دوبارہ ہمیں ملنا چاہیے ٹو منٹ کے انٹرول کے حساب سے تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جو انٹرول ٹائم ہے بلکل ٹھیک ور کر رہا ہے یا نہیں اگر اس میں کوئی پروبلم ہے تاکہ ہم اسے ابھی ٹھیک کر لیں ویسے اس میں کوئی ایشو آتا نہیں ہے آپ انٹرول ٹائم کوئی بھی رکھ سکتے ہیں 24 گھنٹے کا رکھ لیں 6 گھنٹے کا رکھ لیں 10 گھنٹے کا ہفتے کا یہ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں 24 گھنٹے کا ٹائم ٹھیک ہوتا ہے 24 گھنٹے کے اندر جو بھی آپ نے ورکنگ کی ہوتی ہے کوئی نئی چینجنگ کی ہے کوئی نیا یوزر بنایا ہے یوزر ڈیلیٹ کیا ہے ڈیسیبل کیا ہے انیبل کیا ہے تو وہ سارے کا سارا اس کا بیک اپ بن کے آپ کو ایمیل ہو جاتا ہے اس میں پریشانی نہیں ہوتی اگر مایکرو ٹک کسی بھی وجہ سے خراب ہو جائے یا اس میں سے یوزر ڈیلیٹ ہو جائیں یا ری سیٹ ہو جائے گلتی سے تو آپ کے پاس ایک لاسٹ بیک اپ جو ہے وہ کچھ اور سپیلے کا آپ کے پاس اویلے بل ہوتا ہے تو آپ اسے ری سٹور کر کے دوبارہ سے اپنی سیٹنگ جو ہے وہ آپ چلا سکتے ہیں یہ رن کاؤنٹ ٹو یہاں پہ آگیا ہے سیکنڈ جو سکرپٹ ہے اس نے دو منٹ کے بعد جو ہے اسے رن کر دی ہے بلکل سیکنڈ کے اوپر دو منٹ کے ٹھیک دو منٹ کے بعد اس نے ہمیں دوبارہ سے میل سینڈ کر دی ہے اور ہماری جو سیٹنگ ہے بلکل ٹھیک چل رہی ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی